ان کے بیان حلفی کی سخت ترین سکروٹنی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اغزات نامزدگی پر موجود دستخد کے ساتھ ممازنہ کرے گا دستخد میچ نہ ہونے پر پی ٹی آئی میں شمولیت مسترد کر دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ طریقہ صاف میں شامل اکتال سرکان کے بیان حلفی کی سخت ترین سکروٹنی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اغزات نامزدگی پر موجود دستخد کے ساتھ ممازنہ کرے گا جہاں دستخد میچ نہ ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کو مسترد کر دیا جائے گا آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل اکتالی سرکان کی بیان حلپی کے سخت ارین سکروٹنی کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا خزات نامزدگی پر موجود دستخد کے ساتھ مباظنہ کرے گا دستخد میچ نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کو مسترد کر دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف میں شامل اکتالی سرکین کے بیان حلپی کی سخت ارین سکروٹنی کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کا خزات نامزدگی پر موجود دستخد کے ساتھ مباظنہ کرے گا جہاں دستخد میچ نہ ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کو مسترد کر دیا جائے گا مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جانب سے اہم ترین فیصلے کے بعد ایک اور پیشرف سامنے آئی ہے اور تحریک انصاف میں شامل اکتالی سرکان کے بیان حلپی کی سخت ارین سکروٹنی کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا خزات نامزدگی پر موجود دستخد کے ساتھ موازنہ کرے گا دستخد میچ نہ ہونے پر پیٹی آئی میں شمولیت مسترد کر دی جائے گی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا اعلان کر رکھا ہے مزید جانتے ہیں اپنے چیف ریپورٹر سید عمر گردیزی سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی عمر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل الیکشن کمیشن کا اکتالیس آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی اور وابس کی سٹیسکیٹ کا موازنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ذرائقم طابق آزاد ارکان کے وابس کی سٹیسکیٹ اور کاغذات نامزدگی سخت سٹیسکیٹ نہیں کی جائے گی ایک رکھن ایساملی کی جانت سے دو حل اکاموں پر بھی ابحام موجود ہے ذرائقم یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم اور مطلقہ ونگز کو ہدایت جاری کر دیئی ہے کہ آزاد ارکان کے بیان ہلٹی پر دسکت کی سخت سٹیسکیٹ نہیں کی جائے آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی پر دسکت بیان ہلٹی اور دسکت کا بھی جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ذرائقہ یہ بھی کہنا تھا کہ جن آزاد ارکان کے دسکت مطابق نہ رکھے ہوئے تو ان کا واضح کی فارم قبول نہیں کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ایک تالیس ازاد ارکان کے کاغذات نامزدگی فارم جو ہیں وہ منگوال دیئے ہیں اگر الیکشن کمیشن ایک تالیس میں سے بیس پچیس فارم اسی بنیاد کا بسترد کر دیتا ہے کہ دسکت میٹ نہیں ہو رہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا لوں کہ تاریخ انصاف کے لیے بہت پچیس کی پیدا ہو جائے گی ان کے لیے بڑے مسائل بتا ہو جائیں گے بیس پچیس حرکان شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً دس مقصد نشید سے جو ہیں وہ پاکستان تاریخ انصاف کو نہیں ملیں گی اگر تو تمام ایک تالیس جو ممران کے مصرد ہو جاتے ہیں تو حکومت کو دو تائی اقصیت مل جائے گی بہت شکریہ عمر گرزیزی آپ نے ہمیں تفصیل انعاقہ کیا وزیر محکمہ ذرات ان لائف سٹراؤگ نے یونیورسٹی آف انیمل اینڈ سائنسز اور بفلو ریسرچ انسٹیٹیو پتوں کی خدورہ کیا ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے فارمز کے لیے لائف سٹراؤگ کارڈز متعارف کروائے جا رہے ہیں میڈیا سے گفتوگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت چھوٹے فارمز کے لیے لائف سٹراؤگ کارڈز کی متعارف کروانے جا رہی ہے پنجاب حکومت کی کارڈز گیم سے چھوٹے دیری فارمز پر ایکسپورٹ کرنے کے لیے چار لاکھ جانور تیار کیا جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آرڈر تو بہت ہے مگر افسوس کے پروڈکشن نہیں جسے بڑھانے جا رہے ہیں جسے قومی خزانے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ نہری پانی کی چھوٹے کرنے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز نے چھوٹے فراڈ اور کرپشن کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے اس موقع پر سیکیٹری لائف سٹراؤگ مسعود انور اور ڈی جی لائف سٹراؤگ ڈکٹر آصف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے مردان کے علاقہ سے ادابات میں ناوال مفراد کی گھر میں گھس کر پائرنگ پائرنگ کے نتیجے میں شہر اور دو بینیاں قتل اطلاع ملے پر ریسکیو کی ٹی موقع پر پہنچ گئی ریسکیو کی ٹی ملاشوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا سرائے کے مطابق پائرنگ گھرے لو تناہ سے پرکی گئی افسوسنا قبر سے آگاہ کریں چشتیاں بہاول نگر روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے راہگیروں کو گچل ڈالا حادثے میں ایک شخص جانبہک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا پولیس نے جانبہک اور زخمی کو چشتیاں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا جانبہک شخص کی محمد اکبر اور زخمی کی آمان اللہ کے نام سے شناخت ہوئی پوریس نے ٹرک اور ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے کر کارروائی کا آگاز کر دیا موانا میں سپیشل برانس کی نشاندہی پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی بڑی کارروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز امار شاوید نے ٹیم کے ہمراہ پول مموانا پر کارروائی کی ٹیم نے سیف الاسلام ولک کو کلیکشن سنٹر پر چیکنگ کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر دودھ کے سیمپلز دیئے پوریس کا کہنا ہے کہ دودھ میں بناسبتی کی خسک دودھ اور چینی کے ملاوٹ حشرات کی بہتات اور زہریلا مواد پایا گیا ٹیم نے ملک کلیکشن سنٹر سیل کر کے تین ہزار لیٹر دودھ تلف کر دیا ملزمان کے خلاف پنجاب اور اتھارٹی ایٹ کے تحت مقدمہ درش کر دیا گیا ایف آئی ایمیگریشن کی سیالپورٹ ٹیئرپورٹ پر بڑی کارروائیاں جار ملزمان گرفتار انٹی ہومنٹ ٹرافیکنگ سرکل گجران وغلا منتقل کر دیا گیا ایف آئی ایمیگریشن نے جالی سفری دستاویزات پر تین مسافروں کو آف لوٹ کیا دوبئی سے سیالکوٹ آنے والے ملزم فاروق علی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملزم ایف آئی ای پشاور زون کو مطلوب تھا ملزم ارسلان نیجی فلائٹ کے ذریعہ آزربائیجان جا رہا تھا دورانے تلاشی ملزم کے قبضے سے احتشام رفیق نامی شہری کا پاکستانی پاسپورٹ اور جرمن شہریت کارڈ برامد ہوئے پاسپورٹ پر یونان کی جالی ایمیگریشن مہر لگی تھی ملزم عمر فاروق اور محمد عثمان عمرہ ویزے پر سعودی عرب جا رہے تھے آٹی اے کے عملہ نے عبدالمجید نامی جالی روڈ کلرک کو گرفتار کر لیا عبدالمجید نامی شخص ایک ساتھیوں کے ساتھ مل کر روڈ پرمنٹ اور گاڑیوں کے پاسنگ کے نام پر بھاری رقم بصول کر رہا تھا شکارک ملے پر میک میں روڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے الکاروں نے پرستانہ ایڈیویجن کے ساتھ مل کر ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ ساتھی پر آخرونے میں کامیاب ہو گیا سی ایو سی بی ڈی پنجاب امران حمین نے والٹن روڈ اپکریڈیشن منصوبے کے جائزہ اجلاس کی استادارت کی سی ایو سی بی ڈی پنجاب امران حمین نے زیر تعمیر والٹن روڈ اور میجر اسساق شاہید فلایور کا بھی دورہ کیا ایک ایسیکٹیف ڈریکٹر ٹیکنیکل ریا سوسین نے منصوبے کی پیش افت بارے آگا کیا اجلاس میں سی بی ڈی پنجاب کے ڈریکٹر آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ سمیر افتاب سیال اور کنچیکچرز نے بھی شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ ٹرک سیور اور ای ڈی اے نالا کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ای ڈی اے نالا کو نئے تعمیر کیا گیا نالا سے ملا دیا جائے گا والٹن روڈ پر سب بیس کے بیواد وارٹر باون کا کام بھی جاری ہے میجر اساق شہید فلائور کا کام پچاسی فیصد مکمل کر لیا گیا اور جلد ہی سے شٹرنگ بھی کھول دی جائے گی دورے کے دوران انہوں نے اداعیت کی کہ وزرالہ پنجاب اور امیواز کی اداعیت کے مطابق منصوبے کو مکمل کرے اور ورک فورس بھی بڑھائی جائے منسون کے دوران سی بی ڈی پنجاب کے طرف سے کیا گیا اقدامات کے وجہ سے والٹن روڈ پر پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ اس مصوبے کو جلد سے جلد مکمل کر دیا جائے بی پیو قصور محمد عیسیٰ خان نے انسانیت کی عالی بسان قائم کر دی نومالود بچی کو علمارہ فانڈیشن میں خود جا کر حوالے کر دیا پولیس کو ون فائی پر کال مصول ہوئی کہ ایک نومالود بچی کھارا گاؤں کے قریب بوری میں پڑی ہے واقعی ہے کہ اطلاع میں پاکر عبداللہ امین اسے چوہ صدر قصور جائبکوہ پر پہنچے اور ڈی پیو قصور کا واقعے کے متعلق آگاہ کیا ڈی پیو محمد عیسیٰ خان بھی فوری موقع پر پہنچے اور حالات و واقعات کا جائزہ لیا پولیس نے بچی کو اپنی تحویل میں لیا اور کفالت کے لئے علمارہ فانڈیشن سے رابطہ کیا گیا اور بچی کو ڈی آئی جی محبوب اسلم شیرمن فانڈیشن کے حوالے کر دیا کرائم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ انسانیت کے خدمت کر کے ڈی پیو قصور نے عالی مثال قائم کر دی جولائی کو لاہور سمیت ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے پاکستان ٹریڈرز اینڈ منفیکچررز الائنس نے گوڈز ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ مہنگی ترین بجلی کے معاہدے ختم کرے لاہور جیمبر آف کامیس میں مشتر کا پریس کانفرنس کی گئی اس وقت ہمارے سینر ریپورٹر علی فاروق لاہور جیمبر کے سینر نائب صدر زفر محمود چاہدری کے ساتھ موجود ہیں مزید افصیلات انہی سے جانتے ہیں جی میں لاہور جیمبر آف کامیس میں موجود ہوں جا زفر محمود چاہدری سینر نائب صدر لہور جیمبر آف کامیس میں مارے ساتھ ہیں اور آل پاکستان گوڑھ ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کا اعلان کر دیا پچیس جولائی کو اس حوالے سے بات کریں گے زفر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جی میں یہ اکثر کہہ رہا ہوں کہ جی بجٹ کے جو اثرات ہیں وہ اگست کے پہلے ہفتے میں نکلنا شروع ہوں گے لیکن کچھ چیزوں پر امیڈیٹلی اس کے افیکٹ آ گیا ہے جس طرح گوڑ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں اور ہم نے بڑی اس کے اوپر بجلی کے مسائل ہیں ہم نے بڑی سیر آسل گفتگو کی اوپر جو ہمارے پاس کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب تاجر آئے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہرتال کا اعلان کیا ہے انہوں نے کوئی خوشی سے نہیں کیا یہ مجبور ہو کے ان مسائل سے کیا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی ان کے مسائل پر توجہ دے اور ان کو جنگی بنیاد ہوئے ان کے مسائل کو حل کرے ورنہ اگر پی اجام ہرتال ہوتی ہے تو لاہور میں نہ صرف بزنس کمیونٹی کے سارے مسائل سٹک اپ ہو جائیں گے بلکہ حکومت کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملات ایک آخری نحس پر پہنچیں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اور ان کے مسائل کو حل کریں ہم اس سلسلے میں اپیل بھی کرتے ہیں وزیر اللہ پنجاب سے بھی اور ہم لکھ کے بھی بھیج رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان سے بھی کہ جی پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو فوری طور پر آپ حل کریں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کے بڑے سنگین نتائج نکلنے والے ہیں اگلے ایک دو مہینوں میں نبیل صاحب سے بات کرتے ہیں جو صدر ہیں الہور کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس جولائی کو ہم نے پنجاب اور کیپی کے پورے دو صوبے بند ہوں گے کوئی ترسیل نہیں ہوگی کوئی سامان نہ آئے گا نہ جائے گا تمام بھکی کی انجنسیاں بند ہوں گی اور تمام تر ذمہ داری جو لوگ بھی روزگار ہوں گے وہ گورمنٹ پہ اور جو مطلقہ دارے جو ہمارا چارٹ آف ڈیمانڈ ہے جو جنہوں نے اڈریس نہیں کیا جنہوں نے ہم نے بارہ مرتبہ لیٹر لکھے ہمیں کوئی رسپونڈ نہیں کیا گیا چارٹ آف ڈیمانڈ ذرا بتا دیں اور گنڈا کر دیں جو ریاستی دارے کارے ہیں وہ بھی بتا دیں دیکھیں جی ہمارا جو ایکسل ویٹ ہے سب سے مین اس وقت درد سر بنا ہوگا ہے ایکسل ویٹ پہ اربو روپے کی اربو روپے وہاں پہ جو نہ کٹھا کیا جا رہا ہے ایکسل ویٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اور ویٹ کو اتاریں گے سمان کو یہ نہیں کہ جرمانہ کریں دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار روپے تک جرمانہ ہو رہا ہے پیٹرولنگ پولیس کو اس پہ انہوں نے کر دیا ہے موٹر پہ پولیس کے اوپر کہہ دیا کہ جی آپ بھی جرمانہ کریں یعنی کہ ہر طرف سے اس وقت کہ ریوینی کٹھا کریں سسٹم کو نہیں ٹھیک کرنا ہم کہتے ہیں سسٹم ٹھیک کریں وہ کہتے ہیں نہیں ریوینی کٹھا کریں ہماری اب جنگ جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ قانون کہتا ہے کہ آپ اور ویڈ لین لے کے جا سکتے وہاں پہ وہ ہم سے پیسے لے کے یعنی کہ ان لیگل کو لیگل کر سکتے ہیں یہ دنیا میں کون سا نظام ہے کہ جب ایک چیز ان لیگل ہے آپ اس کو پیسے لے کے لیگل کر کے کہتے ہیں ایوڈا باؤک میں تحریکے میں ناؤزل قرآن انٹرنیشنل کے جانب سے مردوں اور خواتین کے لیے دس روزہ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز دربیتی کورس کا انعقاد سینکڑوں خواتین اور حضرات کے جانب سے شرکت کی گئی سکولرز اور منتظمین کی قرآنو نیوز کے ساتھ کے نمائے دیو بدرمان سلوانی سے خصوصی طور پر گفتگو جیو بیر سلوانی اگاکی جی کا کیا بات کے گئے